بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹویجن ٹیوی زندگی میں اگر آپ فنانچلی گروہ کر رہے ہیں آپ ایڈوکیشنلی انٹرلیکشلی گروہ کر رہے ہیں آپ سمارٹ ہو رہے ہیں وزن کنٹرول میں ہے سمارٹ نظر آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ کی ہو رہی ہیں اور آپ اس پر کانسٹنٹلی اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھے ہوئے ہیں آپ ایکسسائز واک کرتے ہیں آپ کتابیں پڑھتے ہیں آپ اپنے کام پر ایمفیسائز کرتے ہیں اور اس کام سے آپ کو کامیابی ملتی ہے تو عام طور پر لوگ یہ کانسٹنٹلی نہیں کر پاتے اس میں کافی سارا ایشوز ہیں جس کی پیسے ہوئے نہیں کر پاتے وہ کیا وجوہات ہیں حالانکہ وہ ٹھیک ٹریک پہ ہیں وہ کیا وجوہات ہیں کہ وہ کانٹینو نہیں کر سکتے کانسٹنٹلی نہیں کرتے اور زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں آئیے اس پر بات کرتے ہیں آم طور پر اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں کام میں ایمفیسائز کر رہے ہیں آکسسائز واک کرتے ہیں آپ خوبصورت نظر آتے ہیں سپسنیلٹی آپ کی اچھی ہے آپ کتابیں پڑھتے ہیں انٹیلیکشلی آپ بہت ساؤنڈ ہیں آپ بہت لئے سلوشن آپ کے پاس ہیں لوگ آپ سے استفادہ کر رہے ہیں لیکن کچھ عرصہ کرنے کے بعد اکثر لوگ یہ چھوڑ دیتے ہیں یعنی وہ سونے جاگے ہیں کہ انہوں کے ٹائم غلط ہو جاتے ہیں وہ کام کے بارے میں اتنی دلچسپی کا مزارہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کب ہی کر چکے تھے وہ ساری چنویں چھوڑ دیتے ہیں اصل میں اس کی وجہ کافی ساری ہیں لیکن اس میں top of the line ریزن یہ ہے عام طور پر کہ ان کو کہیں سے اپریسییشن نہیں مل رہی ہوتی کیونکہ ان کو اپریسییشن نہیں مل رہی تو بچوں کو کوئی نہ کوئی فیڈبیک مل رہی ہوتی ہے بچے کہتے ہیں بیٹا آپ اچھا پڑھ رہے ہو اچھا کر رہے ہو تو وہ اپریسییٹ ہوتے ہیں تو انہیں بتاتا ہے کہ ہم صحیح ٹریک کے اوپر ہیں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں جب ان کو اپریسییٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا بلکہ لوگ جیلس ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ نہیں گار پا رہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں کہ یا میں نہیں صحیح کر رہا بلکہ کچھ لوگ تو پھر منافقین کی طرح ان کے قریب آ کے ان کو اس صورتحال سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عرصے کوئی فائدہ نہیں ہوگا خاص طور پر وہ لوگ جو فنانشلی زندگی میں نیچے ہیں ہر معاملے میں وہ نیچے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کانسٹنٹ دس سال نہیں کام کر سکتے وہ ایک سال بھی نہیں کام کر سکتے وہ تھوڑا سا کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میں انویسمنٹ کروں گا اس کا ذہن بناتے ہیں پیسے کمانا شروع کرتے ہیں زیادہ کمانے کوشش کرتے ہیں تاکہ میں کوئی چیز انویسمنٹ میں کوئی کال لوں لیکن وہ بیش میں آ دے یا دورے رہ کے رکھ جاتے ہیں وہ چیز ہو نہیں سکتی ان کی موٹیویشن نیچے ہو جاتی ہے پہلی بات کہ وہ اپریسیشن ڈونڈ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا مزاج ہو جاتا ہے کہ ان کو اپریسییٹ کوئی کرے گا تو وہ آگے جائیں گے ان کو حالانکہ آپ یہ مچوریٹی کا لیول یہ ہے کہ ساری زندگی کوئی کسی کو اپریسییٹ نہیں کرتا آپ کو اپنی زندگی کے اندر خود کو اپریسییٹ کرنا آنا چاہیے کہ بھی میں یہ ہارڈ ورک کر رہا ہوں یہ میں ڈسپلن ہوں یہ میں سیلف کنٹرول اپنے ورک کر رہا ہوں یہ میں کانسٹنٹ ایفٹ کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں تو اس سے مجھے یہ یہ نتائج مل رہے ہیں میں یہ تھا چھ مینے کام کرنے کے بعد میں یہاں پہنچ گیا ہوں ایک سال کے بعد میں یہاں پہنچ گیا ہوں اگر وہ اپنا سیلف انیلیسیس کرتے رہے تو وہ خود کو شابش دیں گے خود کو اپریسییٹ کریں گے جب وہ خود جو خود کو اپریسییٹ کرنا شروع ہو گیا نا آپ سمجھیں وہ بڑا انسان بن گیا ہمارے اس زمانے کے اندر لیکن میں سمجھتا ہوں نائنٹی نائن پرشنڈ لوگ وہ اپنے آپ کو اپریسییٹ نہیں کر سکتے اپنی جو سیلف ٹاک ہے ان کی صحیح نہیں رہتی اس ویسے وہ زندگی میں صحیح ڈریکشن پر چلنے کے بعد سارا کچھ کرنے کے بعد وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ زندگی میں ناکام رہتے ہیں دوسری وجہ کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جب بندہ نے کوئی اچیو نہیں کیا ہوتا تو اس کو پتا نہیں ہوتا جب آپ زندگی میں جیسے ایکسپیرینسے آپ لرن کرتے زندگی میں کسی سٹیج پر آپ شروع کر کے گریجولی بڑھتے بڑھتے ایک اچھی سٹیج پر چلے جاتے ہیں جب آپ اچھی سٹیج پر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے جو اکمپلش کیا تھا یعنی جتنا بھی کیا تھا اب اسی موڈل کو آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے وہ چیز لینی تھی یا میں نے یہ کام کرنا تھا یا میں نے اپنی فنانشل فریڈم کے لیے یہ کام کیا تھا تو مجھے نتائج ملے تھے یا میں نے یہ رسک لیا تھا تو مجھے نتائج ملے تھے یا میں نے یہ کتاب پڑی تھی تو مجھے اس سے اگاہی ملی تھی ایک شعور ملا تھا جس کو میں نے اپلائی کیا تو فائدہ اٹھایا تو وہ جو فارمولہ انہوں نے کبھی چھوٹے سے لیول پہ کیا تھا اسی فارمولے کو اب بڑے بگر لیول پہ وہ اپلائی نہیں کر پاتے ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس لیے وہ زندگی میں صحیح کرتے ہوئے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے پھر وہ فرق ہو جاتا ہے اچھا پھر اگر وہ اپنی اسیسویشن میں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں اور ان کو ڈیفرنس نظر آ جاتا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا آپ کو ڈیفرنس نظر آ جائے گا کپے کرنا شروع کر دیتے ہیں کیوں کہ وہ اس کو ایویلیٹ نہیں کر سکتے کہ یار امپیکٹ یہاں سے آیا تھا یہ ایک اچھا میں نے سٹیپ لیا تھا مشکل تھا لیکن میں نے کر لیا تھا کچھ ارسا پھر وہ اسی محول میں جیل ہو جاتے ہیں اور اسی محول میں پھر رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر آگے نہیں ترقی کر سکتے ہیں پھر آج کے دور کے اندر جو کہ ٹیکنالوجی ہے آپ نے اگر اپنے جو گیجٹس ہیں ان کا استعمال اچھا کرنا شروع کر دیا یعنی اس میں سونے جاگنے کے ٹائمنگ آپ لگا سکتے ہیں اس میں آپ ڈے پلان کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنی ڈائری کریٹ کر سکتے ہیں آپ نے اکاؤنٹس کر سکتے ہیں اس میں آپ ریکارڈ رکھ سکتے ہیں فوٹو کی شکل میں ریکارڈ رکھ سکتے ہیں ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ رکھ سکتے ہیں یعنی ایک جو گیجٹ ہے بیس ہزار کا فون ہے یا آپ کا پچانس ہزار کا یا ایک لاکھ روپے کا ہے اس میں تمام سہولیات میں اثر ہے وارش ایپ کو آپ استعمال کر ستے ہیں افیکٹیو لی کیونکہ فون سے زیادہ اچھا ریکارڈ بنتا ہے یعنی تکنالوجی کو جتنا اچھا یا آپ کا لیپ ٹاپ ہے اس کے اندر جتنا اچھا آپ استعمال کریں اس سے آپ کو فائدہ ملتا ہے لیکن لوگ کچھ عرصہ اندار کرنے کے بعد استعمال کرنے کے بعد پھر نہیں کرتے پھر وہ بجائے کہ وہ اور آگے جائیں وہ اپنے آپ کو شابش دیں کہ یار میں نے یہ جو کریٹیو لی کام شروع کیا یا یہ تکنالوجی کا میں نے وافر استعمال کیا مجھے اب پتہ ہے کہ میرے اگلے دن کی اگلے ہفتے کی سیٹرڈے کی منڈے کی کیا میٹنگز ہیں میرے آلڈی سکیجول کے اندر ہیں مجھے کس نے کیا بولاویا وہ میرے سامنے ہے وہ ہر چیز اس گیجٹ کے اندر جو ہے وہ آپ اس میں استفادہ کر سکتے ہیں کبھی ہم ڈائریوں پہ لکھا کرتے تھے آج وہ ڈائریوں سے بات آگے نکل گئی ہے اور سمپلی فائی ہو گیا کچھ لوگ وہ استعمال کر کے اسے فائدہ اٹھانے کے بعد پھر اس کو اور اپ گریڈ نہیں کر سکتے اس میں تھوڑا اور انویس کرنا ہوتا ہے یا تھوڑا اور فائدہ کے لیے آپ اپنے گیجٹ کو اپ گریڈ کرتے ہیں کہ میں اس میں یہ بھی استعمال کر لوں یہی ایپ بھی اس میں آ جائیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کچھ عرصہ کرنے کے بعد اچھے نتائج دینے کے بعد پھر وہ کرنا بند کر دیتے ہیں اس میں بہت ساری ریزن ہے انسان کی سستی ہے اس کا انٹیلیکچلی ویک ہونا ہے اس کی محول کا خراب ہونا ٹیکنالوجی کا ناستعمال کرنا وغیرہ وغیرہ اور سب سے بڑھ کے اپنا سیلف انیلیسز نہ کرنا جو لوگ ریگولرلی روزانہ اپنا شام کو اعتصاب خود کرتے ہیں خود کا اعتصاب کرتے ہیں کہ میرا وقت کہاں گزرا میں نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا جس روٹین پہ تھا وہ میں تھا کی نہیں سارا سیلف انیلسز کرتے ہیں وہ اس کے اوپر اگر نہیں کر سکے تو اگلے دن کے لیے زبارہ اپنے آپ کو حدف دیتے ہیں کہ میں نیکسٹ آج تو نہیں کیا تو کل میں یہ کروں گا تو وہ پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں اور زندگی میں ترقی کرتے جاتے ہیں جو لوگ اکثر لوگ نہیں کر سکتے اور پھر وہ جانتے بوچھتے جیسے آپ سوچ لیجئے قرآن کی تلاوت ہے نماز پڑھنا ہے یہ سارے کام ہمارے سامنے اگر ہم ان میں اڈاپٹ کر لیں ان میں انڈل کر لیں اپنے آپ کو اس میں اڈاپٹ ہو جائیں تو سائز زندگی کا فائدہ ہے اور اگر نہ کر سکے تو ہمارا ضمیر ہمیں ہر وقت ملامت کرتا رہا تکہ آج بھی نماز نہیں پڑی آج میں اٹھ سکتا تھا پڑ سکتا تھا میں نے نہیں پڑی تو یہ ساری چیزیں انسان جو لوگ کانسٹنٹ کانسٹنٹلی ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں کام کرتے ہیں وہ کام جو نہیں کر سکتے زندگی میں پیسے رہا جاتے ہیں فراپٹوین ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ٹی وی دیکھنے کا بہت شکریہ